شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو دوستو موت ایک اٹل حقیقت ہے موت کیا ہے؟ اس بات کو سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خدا کائنات اپنی لاریب کتاب میں یہ واضح طور پر فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے یہاں یہ بات بھی قبل ذکر ہے کہ شروع میں ہی اللہ تعالی نے اس کائنات کا نظام لکھ دیا تھا اس کائنات کا شیڈیول مقرر کر دیا تھا جب خدا بزرگ و برتر نے کن فرمایا تھا تو اس کن کے نتیجے میں صرف زمین پیدا نہیں کی گئی تھی اس کن کے نتیجے میں صرف اجسام پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ قیامت تک ہشر تک اور ہشر سے بھی آگے ان کے ساتھ جو جو ہونا ہے وہ سب ان کی تقدیر بھی کن میں لکھ دی گئی تھی خالقِ ارض و سمانے اس کن کے نتیجے میں سب ہی اصول فطرت بھی پیدا فرما دیئے تھے انہی اصول فطرت میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو چیز اس دنیا میں زندہ آئی ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور پھر دوبارہ زندہ نہیں ہونا یہاں تک کہ ہشر قائم ہو جائے اور مردوں کو دوبارہ زندگی میں لے لیکن کبھی کبھی خدا بزرگ و برتر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے کہ جب اس بے دل کے دل میں آتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے کہ جب وہ نظام میں کائنات شیڈول کر سکتا ہے تو اس کو تبدیل بھی جس وقت چاہے کر سکتا ہے تو اس وقت وہ ہشر سے پہلے بھی مردوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے مردوں کا زندہ ہونا اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں وہ خالق کے کائنات ہے جو چاہے کر سکتا ہے قرآن پاک جو اس کی لاریب کتاب ہے اس میں کئی واقعات ایسے آئے ہیں جب ایک چیز مردہ ہو گئی تھی پھر اس مردہ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ حضرت عبریم علیہ السلام کا قصہ نقل فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار آپ مجھے دکھا دیجئے کہ آپ قیامت کے دن مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ قیفیت کے مشاہدے کے لئے چار پرندوں کا قیمہ بنا کر ان کے اجزاء کو خلط ملت کر کے چار پہاڑوں پر تقسیم کر دیں اس کے بعد ان کو آواز دیں اور آپ دیکھ لیں گے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا چار پرندے لیے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ان کا قیمہ بنایا اور ان کا قیمہ جا کر پہاڑوں پر رکھ دیا پھر انہیں آواز دی تو وہ پرندے زندہ ہو کر آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آ گئے اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا درجبالہ واقعے میں اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کے ان پرندوں کو بلانے پر ان کے زندہ ہو جانے کا ذکر ہے مگر در حقیقت اس میں حکم خداوندی بھی کار فرما تھا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ اہجائے موتہ کے بارے میں ہے ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے قرآن کریم نے ایک اور نبی کا واقعہ اس طرح نقل کیا ہے ان کو بھی یہی شوق ہوا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی قیفیت تو دیکھیں بھلا اللہ تعالیٰ نے ان کو سو برس تک موت کی نیند سلائے رکھا مگر ان کا جسم دیگر نبیوں کی طرح سالم رہا کوئی تغیر اس میں نہیں ہوا مگر ان کی سواری کا گدھا مر کر ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ان کے روبرو اس گدھے کو زندہ کیا اور قیامت کے دن مخلوق کو زندہ کرنے کا نمونہ بھی دکھلا دیا اس طرح بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈر کر اپنے شہر سے بھاگے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اس کے بعد حضرت حسکیل علیہ السلام یا کسی اور نبی کی دعا سے وہ زندہ کر دیے گئے اس طرح لوگوں نے دوبارہ زندہ ہونے کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا بنی اسرائیل کے ان ستر بندوں کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام خداوندی سننے کے لئے کوہ تور پر گئے مگر کلام اس خداوندی سننے کے بعد ہٹ دھرمی دکھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی التجاہ پر ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک مقتول کے قاتل کے شناخت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک ترقیب بتائی کہ اس طرح کرنے سے مقتول اپنی قبر سے زندہ ہو کر باہر آکے اپنے قاتل کی نشان دے کرے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا صورت پکرہ میں مذکور ہے یہاں یہ بتاتے چلیں کہ مرنے کے بعد مشاہدہ کر کے مان لینا ایمان کے لئے کافی نہیں قیامت کے روز کافر بھی امور آخرت کو بوجہ مشاہدہ تسلیم کر لیں گے مگر یہ یقین ان کو فائدہ نہیں دے گا بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے اگر اللہ سے درخواست کر کے اللہ تعالیٰ کی کیفیت اہجائے موتہ کا مشاہدہ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ سے ان کے خصوصی تعلق اور غایت محبت کی وجہ سے تھا نہ کہ کسی قسم کے شک کی وجہ سے وہ نفوسِ قدسیہ اس قیفیت کے مشاہدے سے پہلے بھی اس پر کامل یقین اور اعتقادِ راسق رکھتے تھے مرزا قادیانی نے مسیح معود ہونے کا جب دعویٰ کیا تو حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرح مردوں کو زندہ کرنے سے اپنے آپ کو آجز پایا تو اپنی جالی نبوت کو قیم رکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے اہجائے موتہ سے متلک تمام موجزات و واقعات کا انکار کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ کسی کو ایک دفعہ مار کر دوبارہ دنیا میں بھیج دے اگر ایسے واقعات ہوئے ہوتے تو قیامت کے منکرین دنیا میں موجود ہی نہ ہوتے عظیم مفسر علامہ ادریس قندحالوی رحمت اللہ علیہ اس کے جواب میں لکھتے ہیں بے شک اللہ کا یہ عام قانون ہے مگر ناممکن اور ماحال نہیں حق تعالیٰ بطور اعجاز اور اکرام کبھی کبھی دنیا میں کسی مردے کو اپنے کسی برگزیدہ بندے کی دعا سے دوبارہ زندہ فرما دیتے ہیں تاکہ خدا کی قدرت اور اس کی نبوت اور قیامت کی حکانیت ثابت ہو جائے حدیث سے بھی ایک مرتبہ انتقال ہو جانے کے بعد دوبارہ دنیاوی زندگی حاصل کر کے زندہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ دجال کے استجراجوں یعنی خلاف عادت کاموں میں سے ایک یہ بھی آیا ہے کہ ایک شخص کو وہ قتل کرے گا اور اپنے ماننے والوں کا یقین بڑھانے کے لیے اسے دوبارہ زندہ بھی کر دے گا مسنت ابی جالہ نعیم بن حماد مروزی کی الفتن اور مستدرک حاکم میں اسے تین مرتبہ قتل کرنے اور تین مرتبہ زندہ کرنے کا اختیار ہوگا ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اسے مرجوع کہا ہے اور امام بحیقی کی دلائل النبوہ کے حوالے سے سیوتی نے شرح صدور میں نقل فرمایا مرنے کے بعد کلام کرنا لوگوں کی ایک جماع سے صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے امام شمس الدین محمد بن خزر نے حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کو ایک منظوم استفتہ بھیجا کہ امام قاضی عجاز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے بعض مردوں کے زندہ ہونے کا ذکر کیا ہے کیا ایسا ممکن ہے اور کیا یہ بات ثابت بھی ہے تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس کا منظوم جواب بھیجا اور اس میں فرمایا کہ بالکل یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا سے بعض مردے زندہ ہو گئے تھے چنانچہ ایک عورت کی دعوت پر جب آپ زبہ شدہ بکری تناول فرمانے لگے تو فرمایا کہ یہ بکری بتا رہی ہے کہ اسے نہق حاصل کیا گیا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے زہر ملا کر بکری پکا کر بھیجی آپ علیہ السلام تناول فرمانے لگے اور اچانک رک گئے اور فرمانے لگے یہ بکری بتا رہی ہے کہ یہ زہر علود ہے ایک مہاجر صحابی عورت کا بیٹا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا بچی کو رسم جاہلیت کے تحت دفنانے کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے شخص کی دفن شدہ بچی آپ کے بلانے پر قبر سے باہر نکل آئی ابراہیم بن نبیت اشجعی بھی آپ کے سامنے زندہ ہو گئے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری بھی زبہ کے بعد زندہ ہو گئی تھی قرآن کریم حدیث مبارکہ اکوال محدثینوں آرائے علماء اہل سنت کے بعد اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیاوی زندگی حاصل کر کے دنیا میں معمول کی زندگی گزارنا تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ مردے کا زندہ ہو جانا ایک مسلمہ حقیقت ہے یہ کسی اسلامی عقیدے کے منافی نہیں البتہ موت کا وقت مقرر ہونے کے عقیدے سے تھوڑا سا متصادم نظر ضرور آتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے ہم اپنے اس سلسلے میں موت سے واپسی کے قصے ان تمام واقعات کا تفصیل سے جائزہ لیں گے جو انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء اللہ کے ذریعے سادر ہوئے جب کوئی مردہ شخص یا کوئی مردہ چیز یا کوئی مردہ جانور دوبارہ زندہ ہو کر اس دنیا میں آیا تو اس لیے آپ سے غزارش ہے کہ اس سلسلے کی ہماری ساری ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہو دور موسوی کے واقعات یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب مردوں کو زندہ کیا گیا بن اسرائیل کے ستر آدمی برزخ سے واپس آگئے امام محمد بن عساق روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گسالہ پرستی کے واقعہ کے بعد بن اسرائیل کے ستر نیک سالے افراد کو چنا اور انہیں کہا کہ چلو اللہ کے پاس جا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور پیچھے رہ جانے والے بن اسرائیل کے دیگر لوگوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگو اس کے لیے تم سب روزہ رکھو اور غسل کرو اور پاک اور امدہ کپڑے پہن لو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق تیاری کر کے وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وقت میں کوہتور پر پہنچے وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے کلام کے دوران یہ درخواست کر لیجئے کہ ہم بھی ان کا کلام سننا چاہتے ہیں ہمیں بھی وہ اپنا کلام سنا دیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جب رب کائنات سے ہم کلامی کا وقت ہوا تو ایک عبر نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو ڈھانپ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عبر میں داخل ہو گئے اور قوم کے ان لوگوں سے کہا تم قریب آ جاؤ اور ہوتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر ایک قسم کا نورِ تابہ نظر آتا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان ان کی طرف نظر ڈالنے کی قدرت اور سکت نہیں رکھتا تھا اس لیے آپ کے گرد پردہ ڈال دیا گیا اور قوم آپ کے قریب ہو گئی یہاں تک کہ جب یہ سب لوگ عبر میں داخل ہو گئے تو سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے سنا کہ اللہ آپ کو بعض امور کا حکم فرما رہے ہیں اور بعض امور سے منع فرما رہے ہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو جب کلامِ الٰہی اختتام پذیر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عبر کا پردہ ہٹ گیا تو ان لوگوں نے کہا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے ترجمہ اے موسیٰ ہم ہرگز محض تمہارے کہنے پر اس کا یقین نہیں کریں گے ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ اللہ کا کلام ہے جب تک ہم خود اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں پس تم بنی اسرائیل یعنی ان کے ان ستر آدمیوں کو بجلی نے آ لیا جبکہ تم اس بجلی کو آتے ہوئے دیکھ رہے تھے اس کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کر دیا تمہارے مر جانے کے بعد تاکہ تم شکر کرو جب یہ ستر آدمی ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ الٰہی میں گڑ گڑا کر دعا کی خوب روئے کہ اے اللہ میں اب بنی اسرائیل کو واپس جا کر کیا جواب دوں گا وہ تو یہی کہیں گے کہ میں نے ان سب کو یہاں لاکر مروا دیا ہے آپ علیہ السلام برابر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دن اور ایک رات موت کی آغوش میں گزارنے کے بعد ایک ایک کر کے ستر کے ستر افراد دوبارہ زندہ ہو گئے اور وہ لوگ ایک دوسرے کے دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت ملاحظہ کر رہے تھے اس کے بعد یہ سارے کافی عرصے تک زندہ رہے بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ ستر آدمی حضرت حرون علیہ السلام کے ساتھ گوسالہ پرستی سے بعض رہنے والے افراد تھے کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی کرنے والوں کا ساتھ تو نہیں دیا مگر انہیں اس شرک سے روکنے میں پوری کوشش بھی نہیں کی جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچھڑے کی پوجہ کرنے والوں میں سے ان ستر آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا تھا تاکہ یہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں اور اپنے قوم کے لئے بھی معافی طلب کریں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ یہ سب بچھڑا پوجنے والوں میں سے تھے اور ان آدمیوں کو بطور سزا موت کی نیند سلا دینے کی کئی وجوہات تھیں پہلی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نام سے مخاطب کیا جیسے وہ ایک دوسرے کا نام لے کر خطاب کرتے تھے جو سراسر زیادتی اور جہالت ہے دوسری لفظ اللہ یا اللہ تعالیٰ کا اسم عظمت و جلال ہے انہوں نے اس عظمت و جلال کے ساتھ اللہ کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی حالانکہ کسی میں یہ تاب نہیں کہ اللہ کو اس کی عظمت و جلال کے ساتھ دنیا میں دیکھے اس لیے قرآن و حدیث میں رویت باری تعالیٰ کے لیے رویت رب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ رب میں جلال کے بجائے جمال ہے تیسری انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہ کرنے کا اعلان کیا جو سریح کفر اور نبی کی شان میں انتہائی غستاخی ہے چوتھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح دیدار خداوندی کی تمنا کرنے میں عاشقانہ و آجزانہ اندیاز اختیار کرنے کے بجائے شوخیانہ اور معاندانہ انداز اختیار کیا پانچویں جب انہیں اللہ کا قرب نصیب ہوا کچھ گھڑیوں کے لیے تو وہ تکبر کرنے لگے ساتویں یہ کہ انہوں نے با الفاظ دیگر گسالہ کی طرح اپنے معبود کو بھی حصی کر دینے کی درخواست کی جس میں شرک کی بو واضح موجود ہے ان وجوات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی سزا دی جس طرح بن اسرائیل میں قتل کے ذریعے توبہ کرنے کا قنون و نظام تھا ورنہ رویت باری طالع صرف حق ہی نہیں بلکہ جنتیوں کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی مقتول نے قبر سے نکل کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص بڑا مالدار تھا جبکہ اس کے بھتیجے بڑے فقیر اور محتاج لوگ تھے ان کے پاس مال و دولت نہ تھی اس مالدار شخص کی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے بھتیجے ہی اس کے ورسہ تھے ان بھتیجوں نے سوچا کہ یہ شخص مر نہیں رہا اگر یہ مر جاتا تو ہم اس کے مال و دولت کے وارث بن جاتے ایک مدت تک وہ اپنے چچا کے مرنے کے منتظر رہے ایک روز ان کے پاس شیطان آیا اور ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے چچا کو قتل کر دو اور اس کے مال و دولت پر بطور وارث قبضہ کر لو اور دوسرے شہر کے لوگوں سے اس کے خون کی قیمت خون بہا یعنی دیت بھی وصول کر لو جو کہ مراز کے مال پر اضافی فائدہ ہے دراصل اس مقام پر دو شہر آباد تھے ایک میں یہ لوگ رہتے تھے اور جب کوئی مقتول دونوں شہروں کے درمیان پڑا ہوا ملتا تو دونوں شہروں سے اس جگہ کی مسافت کا اندازہ لگایا جاتا اور وہ جگہ جس شہر کے زیادہ قریب ثابت ہوتی اس کے بشندوں پر دیت لازم کی جاتی تو شیطان نے انہیں سمجھایا کہ تم اپنے چچا کو قتل کر کے ایسی جگہ میں پھینک دو جو دوسرے شہر والوں سے قریب ہو تاکہ تمہیں مراز کے مال کے علاوہ چچا کے خون کی قیمت بھی مل جائے اس طرح تمہارا فائدہ دو گناہ ہو جائے گا چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ چچا کو موت نہیں آ رہی ہے اور شیطان کا دیا ہوا مشورہ بہت دلکش ہے تو ایک روز انہوں نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور لاش کو لے کر جا کر رات کے اندھیرے میں دوسرے شہر کے دروازے پر پھینک دیا صبح ہوئی تو دوسرے شہر والوں کے پاس جا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے چچا تمہارے شہر کے دروازے پر قتل ہوئے ہیں اس لیے بلا تاخیر ان کی دیت ادا کر دو شہر والوں نے کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں ان کا قاتل معلوم ہے ہم نے تو غزشتہ روز سر شام جو اپنے شہر کا دروازہ بند کیا تو اس کے بعد صبحوں تک اس کو کھولا ہی نہیں تھا آخر ہوتا ہوتا یہ تنازہ جب وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو جبریل علیہ السلام اللہ تعالی کا پیغام لے کر پہنچے اور فرمایا کہ ان کو کہیں بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائیں زبہ کرو پھر مقتول کو اس گائیں کے کسی ٹکڑے سے مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مزاک کر رہے ہیں ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گائیں زبہ کرو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نادانوں میں ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کسی کا مزاک اڑانا یہ تو نادانوں اور جاہل لوگوں کا کام ہے خصوصاً مصیبت زدہ سے مزاک تو انسانیت کے بھی خلاف ہے پھر میں اللہ کا پیغمبر ہو کر ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس گائیں زبہ کرنے کا حکم سن کر اگر یہ لوگ بلان چو چران کوئی بھی گائیں زبہ کرتے تو وہ کافی ہو جاتی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے زیدت سے کام لیا تو اللہ تعالی نے بھی ان پر سختی کی چنانچہ وہ لوگ کہنے لگے ہمارے لئے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ بیان کر دے کہ گائیں کیسی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہیں جو نہ تو بوڑی ہیں نہ بالکل جوان بلکہ ان کے بیچ یعنی متوسط ہے پس جو حکم دیا گیا ہے فوراں کر غزرو کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے مگر ان کو تشفی نہیں ہوئی پھر سوال کیا انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمارے لئے بیان فرمائے کہ اس کا رنگ کیسا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی گائیں ہیں اس کا رنگ تیز ہے دیکھنے والوں کو وہ گائیں اچھی معلوم ہوتی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کو پھر بھی تشفی نہیں ہوئی چنانچہ پھر سوال کرنے لگے انہوں نے پھر پوچھا آپ اپنے رب سے عرض کیجئے کہ ہمارے لئے بیان فرما دے کہ وہ گائیں کس قسم کی ہے یقیناً گائیں ہم پر متشبہ ہو گئی ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ چلائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ ایک ایسی گائیں ہیں جو محنت کرنے والی نہیں کہ جوتتی ہو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتوں کو بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو خالص زرد رنگ کی ہو یہاں تک کہ سینگ اور کھر بھی زرد رنگ کے ہو کسی اور رنگ کی ملاوٹ بلکل بھی نہ ہو جب انہوں نے یہ جواب سنا تو کہنے لگے اب لائے آپ حق بات کو چنانچہ انہوں نے ایسی گائیں کو خرید کر زبا کیا جبکہ لگتے نہ تھے کہ وہ کریں گے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس قتل کو ایک دوسرے کے سر تھوپنے لگے اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے اللہ ان کو ظاہر کرنے والا ہے بس ہم نے کہا کہ اس مردہ پر اس گائیں کا کوئی ٹکڑا لگاؤ یعنی اس گائیں کا کوئی ٹکڑا مقتول پر رکھ دو وہ زندہ ہو جائے گا پھر اس سے اس کے قاتل کا پوچھ لو جیسا کہ اگلا جملہ اس پر دلالت کر رہا ہے اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرمائے گا اور اللہ اپنی قدرت کے نمونے تمہیں دکھلاتا رہتا ہے تاکہ تم کچھ سمجھو بن اسرائیل نے خام خوا کے سوالات سے اس گائیں کی جو مخصوص چھناخت حاصل کی جسے زبا کر کے مقتول شخص کا قاتل معلوم کرنا تھا اس کی تلاش میں وہ چالیس سال تک سرگردہ رہے مگر ایسی گائیں نہ ملی آخر ایک شخص کے پاس ایسی گائیں مل تو گئی مگر مالک کو بہت پسند تھی اس لیے وہ بیچنے پر آمادہ نہ تھا مجبوراں موہ مانگا دام ادا کر کے اسے زبا کیا اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر رکھا تو وہ فوراں زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا جبکہ اس کی رگوں سے تازہ خون بہ رہا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے اس نے کہا کہ میرے فلان فلان بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے یہ کہہ کر وہ دوبارہ موت کی آغوش میں چلا گیا اور صدی کی روایت میں ہے کہ مقتول بے اولاد نہ تھا بلکہ اس کی ایک بیٹی تھی تو اس کے بھتیجے نے اس بیٹی سے اس کا نکاح کر دینے کے لیے کہا جسے مقتول نے مسترد کر دیا تو بھتیجے نے انتقام لینے کی غرص سے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا تاکہ اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر سکے اس کا مال بھی مراس میں حاصل کر لے اور پھر قتل کا الزام دوسرے پر ڈال کر دیت بھی وصول کر لے نیز اس گائیں کا قصہ بھی اس میں مفصل مذکور ہے اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان شخص اپنے والد کا بڑا فرما بردار تھا ایک روز ایک شخص ایک موٹی اس کے پاس بیچنے کے لیے لیا یہ شخص تاجر تھا دکان اس وقت بند تھی اور تالے کی چابی اس کے والد کے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی اور والد سوئے ہوئے تھے اس شخص نے ستر ہزار میں موٹی بیچ دینے کی پیشکش کی نوجوان نے کہا ٹھہرو چابی میرے والد کے سر کے نیچے ہے انہیں بیدار ہونے دو پھر چابی لے کر تمہیں قیمت ادا کر دوں گا بلکہ ستر نہیں اسی ہزار دینار دینے کے لیے تیار ہوں وہ شخص کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کہنے لگا اپنے والد کو جگالو اور موٹی کے بدلے میں تم مجھے صرف ساٹھ ہزار ادا کر دو موٹی کا تاجر برابر اس طرح قیمت کم کرتا رہا یہاں تک کہ تیس ہزار میں اس نے موٹی بیچنے پر آمادگی زہر کی ادھر نوجوان بھی انتظار کے بدلے میں قیمت بڑھاتا رہا یہاں تک کہ لاحق کی ادائیگی کا وعدہ کیا جب وہ تاجر بار بار اس کے والد کو جگانے پر اسرار کرنے لگا تو نوجوان نے کہا میں اپنے والد کو جگا کر ہرگز تم سے کوئی چیز نہیں خریدوں گا اللہ تعالی کو نوجوان کی یہ ادا پسند آئی اور یہ گائیں ان کے گھر میں پیدا فرما دی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بتائی ہوئی نشانیوں والی گائیں کی تلاش میں گھومتے گھومتے اس گائیں تک پہنچے گائیں کو نشانیوں کے مطابق پا کر وہ بڑے خوش ہوئے اور نوجوان سے کہا کہ ہم تمہیں دوسری گائیں دے دیتے ہیں تم یہ گائیں ہمیں دے دو اس نے انکار کیا بنی اسرائیل نے دو پھر تین اس طرح دس گائیں اس کے بدلے میں پیش کی مگر وہ انکار ہی کرتا رہا تو بنی اسرائیل نے کہا سنو اللہ کی قسم ہم یہ گائیں تمہارے پاس قطعن نہیں چھوڑیں گے ہمیں یہ گائیں ضرور تم سے لینی ہے آخر وہ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ کی بتائی ہوئی نشانیوں والی گائیں اس کے پاس موجود ہیں مگر ہم نے اس کو قیمت بھی پیش کی ہے لیکن یہ کسی طور پر بھی بیچنے پر امادہ نہیں ہو رہا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اپنی گائیں ان لوگوں کو دے دو اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے مال کا زیادہ حق رکھتا ہوں کہ بیچوں یا اپنے پاس رکھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے صحیح کہا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ اس کو بیچنے پر راضی کر لو اور اس گائیں کے ہم وزن سونا اس کو بطور قیمت ادا کر دو اس نے پھر انکار کر دیا چونکہ بنی اسرائیل کو وہ گائیں ہر قیمت پر چاہیے تھی اس لئے بنی اسرائیل قیمت بڑھاتے گئے یہاں تک کہ اس گائیں کے دس گناہ وزن سونے پر بیچنے پر اس نے امادگی ظاہر کی اور گائیں کے دس گناہ سونا وصول کر کے گائیں ان کے حوالے کر دی بنی اسرائیل نے گائیں کو زبا کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر پھیرا تو مقتول زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا بنی اسرائیل والوں نے پوچھا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ کہہ کر قتل کیا کہ اس کو قتل کر کے اس کا مال ہتھیا لوں گا اور اس کی بیٹی سے نگاہ کر لوں گا یہ کہہ کر وہ دوبارہ جس میں بے جان ہو گیا اور بنی اسرائیل نے قاتل کو پکڑ کر قصاصن قتل کر دیا بعض روایات میں اس مقتول مالدار شخص کا نام آمیل بھی آیا ہے اور ایک روایت میں اس گائیں کا پسے منظر یوں آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک سالے انسان تھا اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا تو اس نے اپنے ایک بچڑے کو ایک جھاڑی میں یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اے اللہ میں اس بچڑے کو اپنے بچے کے لیے تیرے پاس امانتاں چھوڑ رہا ہوں یہاں تک کہ میرا بچہ بڑا ہو جائے اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا بچڑا اسی جھاڑی میں درمیانی عمر کا ہو گیا اس کی عادت تھی کہ وہ کسی کو دیکھتے ہی تیزی سے بھاگ کھڑا ہوتا ادھر اس شخص کا بچہ بڑا ہو گیا وہ اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا رات کو تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک تہائی نماز میں گزارتا ایک تہائی سونے اور آرام کرنے میں گزارتا اور ایک تہائی شب اپنی والدہ کے سرحانے پر بیٹھ کر گزارتا صبح ہوتی تو جنگل میں جا کر لکڑیاں کٹ کر اپنی پشت پر اٹھا کے لاتا اور اس کو بازار میں فروخت کر کے حاصل شدہ قیمت کی ایک تہائی فقراء کو صدقہ کرتا ایک تہائی اپنی ضروریات میں لگاتا اور ایک تہائی اپنی والدہ کو پیش کر دیتا ایک روز اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے ایک بچھڑا اللہ کے حوالے کر کے فلان جھاڑی میں مراست چھوڑا ہے تم وہاں جاؤ اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود اس سے دعا کرو کہ وہ تمہیں وہ بچھڑا لوٹا دے اور اس کی علامت بھی سن لو تم اس کو دیکھو گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے سورج کی شوائیں اس کی خال سے نکل رہی ہیں واضح رہے کہ یہ گائیں زری گائیں سے اسی وجہ سے مشہور تھی کہ خالص زرد رنگ اور اس کے حسن نے اسے زری بنا دیا تھا جیسے سونے کی ہو والدہ کی ہدایت کے مطابق نوجوان اس جھاڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ پتے چر رہی تھی تو یوں آواز لگائی کہ میں تجھے حضرت ابراہیم اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے رب کی قسم دیتا ہوں تو میرے پاس آجا اس کی آواز پر وہ گائیں دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی نوجوان اسے گردن سے پکڑ کر کھینچنے لگا یکا یک بائزن خداون دی وہ گویا ہوئی اور کہنے لگی اے نوجوان اے اپنی والدہ کے فرما برداری کا حق ادا کرنے والے میری پشت پر سوار ہو جا یہ تیرے لیے آرام دے اور بائے سے آسانی ہوگا نوجوان نے کہا میری والدہ نے اس کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اس گائیں کو گردن سے پکڑ کر لاؤ گائیں نے پھر بائزنِ الہی کہا قسم با خدا اگر تم میری پشت پر سوار ہونے کی کوشش بھی کرتے تو بھی ہرگز اس پر قادر نہ ہوتے پس اسی حالت میں چلو اگر تم اسی اطاعتِ والدہ کے ساتھ چلتے رہے تو اگر پہاڑ کو اپنی جڑ سے اکھاڑ کر اپنے ساتھ چلنے کو کہو تو والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے وہ بھی تمہارے ساتھ چل پڑے گا نوجوان اس گائیں کو اس طرح گردن سے پکڑتا ہوا والدہ کے پاس لایا تو والدہ نے اس سے کہا کہ تم فقیر آدمی ہو کوئی گزرانے اوقات کا ذریعہ نہیں دن کو لکڑیاں کٹنا پھر رات کو نمازیں پڑھنا تمہارے لئے مشکل ہے جاؤ اس گائیں کو بیچ کر آؤ نوجوان نے پوچھا کہ کتنے میں بیچوں کی والدہ نے کہا کہ تین دینار یعنی تین اشرفیوں میں بیچ دو اور سنو مجھ سے پوچھے بغیر نہیں بیچنا اگرچہ زیادہ قیمت مل رہی ہو گائیں کی قیمت واقعہ تن تین دنیار ہی مناسب تھی نوجوان گائیں لے کر بازار پہنچا اللہ نے بغرض امتحان ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اپنی مخلوق کو اپنی قدرت دکھائے اور اس نوجوان کی اطاعت والدہ کو جانچ لے اگرچہ وہ سب کچھ سے پورا پورا واقف ہے فرشتے نے نوجوان سے پوچھا کہ یہ گائیں کتنے کی دوگے اس نوجوان نے کہا کہ تین دینار میں دے دوں گا لیکن شرط ہے شرط یہ ہے کہ میری والدہ سے مجھے رضا مندی حاصل کرنی ہے سودا ہونے کے بعد ان سے مشورہ کر کے تمہارے حوالے کروں گا لگا کہ اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو میں تمہیں تین دینار کے بدلے میں چھے دینار دیتا ہوں یہ گائیں میرے حوالے کر دو وہ نوجوان کہنے لگا چھے دینار تو کیا اگر اس گائیں کہ ہم وزن سونا بھی تم مجھے لا کر دو تب بھی میں یہ تمہیں حوالے نہیں کروں گا جب تک اپنی والدہ سے مشورہ نہ کر لوں اس کے بعد نوجوان گائیں واپس گھر لے جا کر والدہ کو سارا قصہ سناتا ہے والدہ کہنے لگی کہ دوبارہ جاؤ اور چھے دینار میں اسے بیچ دو البتہ گائیں اس کے حوالے کرنے سے پہلے مجھ سے ایک بار پوچھ لینا نوجوان گائیں کو لے کر دوبارہ بازار گیا فرشتہ دوبارہ آ کے حاضر ہوا پوچھا کہ کیا تم نے اپنی والدہ سے مشورہ کر لیا ہے نوجوان نے کہا جی ہاں انہوں نے چھے دینار سے کم میں بیچنے سے منع فرمایا ہے اور گائیں حوالے کرنے سے پہلے ان سے مشورہ کر لینے کے لیے بھی کہا ہے فرشتہ نے کہا کہ میں تمہیں بارہ دینار اس کی قیمت ادا کرتا ہوں لیکن تم اپنی والدہ سے مشورہ لینے کی شرط چھوڑ دو نوجوان نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اپنی والدہ کے پاس گائیں واپس لے گیا اور سارا واقعہ سنا دیا والدہ نے کہا کہ تمہارے پاس جو آیا تھا یہ انسان نہیں انسانی شکل میں فرشتہ ہے تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم اطاعت والدہ میں کہاں تک مخلص ہو اب کی بار جب وہ آئے تو اس سے پوچھ لو کہ کیا آپ اس گائیں کو بیچنے کا ہمیں مشورہ دیتے ہیں یا نہ بیچنے کا نوجوان گائیں لے کر بزار پہنچا فرشتہ بھی پھر آ گیا اس نوجوان نے فرشتے سے والدہ کی ہدایت کے مطابق مشورہ طلب کیا فرشتے نے کہا کہ اپنی والدہ کو جا کر بتاؤ کہ اس گائیں کو فی الحال اپنے پاس رکھیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم سے یہ گائیں بنی اسرائیل کے ایک مقتول کے سلسلے میں خرید لیں گے پس تم اس کو ان کے ہاتھ فروخت نہ کرو سوائے اس کے کہ وہ اس گائیں کو کھال بھر اشرفیاں یعنی دینار تمہیں بطور قیمت ادا کریں نوجوان نے گھر جا کر والدہ کو فرشتے کے مشورے سے اطلاع کیا تو اس کی والدہ نے گائیں کو بیچنے کا ارادہ ملتوی کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اسی گائے کو زبا کرنا متین کر دیا تو بنی اسرائیل بیان کردہ اور صاف کی گائیں معلوم کرتے کرتے اس گائیں تکا پہنچے دراصل اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان کو اپنی والدہ کی فرما برداری کا صلح اپنی رحمت کاملہ اور فضل وافر سے دنیا میں ہی دینا منظور تھا چنانچہ اسی گائیں کے عوض میں بڑی قیمت نوجوان کو مل گئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کا قاتل بھی بنی اسرائیل پر کے بھتیجے نے قتل کیا تھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بھی ان پر ظاہر کی کہ وہ جب چاہتا ہے خلاف عادت کام کر دیتا ہے کیونکہ کائنات کا اکیلا مالک و خالق تو وہی ہے جب اس کے جی میں آتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے وہ کرتا ہے اور کوئی بھی اس سے پوچھنے والا نہیں دوستو ہم نے یہ دو واقعات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جن کا وقوع پذیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوا اللہ جانے اور کتنے ایسے واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں واقع ہوئے لیکن ہم نے قرآن پاک سے ان دو واقعات کا تذکرہ پڑھا اور آپ کے سامنے پیش کر دیا اور قرآن پاک سے زیادہ بڑا مستند حوالہ اور کوئی نہیں تو ان واقعات میں شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں خلاف عادت اور خلاف فطرت مردوں کو حشر سے پہلے بھی زندہ فرماتے رہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ حضرت قابل احبار حسن بصری وحب بن منبا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے بارفاظ مختلفہ یہ روایت نکل کی ہے کہ حضرت عزیر بن سورخہ بڑے نیک سالے اور حکمت و دانائی والے انسان تھے ایک دن اپنی کسی زمین کی دیکھ بھال کی غرص سے نکلے وافسی میں سخت گرمی اور دوپہر کی تیز دھوپ نے بے چین کر دیا تو ایک کھندر میں جا کے داخل ہوئے آپ اپنے گدھے پر سوار تھے تو گدھے سے اترے آپ کے ساتھ دو چھابڑیاں تھی ایک میں کچھ انجیر جبکہ دوسری میں انگور تھے اس کھندر کے سائے میں بیٹھے اور چھابڑی سے ایک برتن نکالا اس میں انگور کا رس نکالا پھر خوشک روٹی نکال کر اس میں ڈالی تاکہ خوشک روٹی تر اور نرم ہو جائے اور آپ کھا سکیں اس کے بعد وہ چت لیٹ گئے اپنے پیروں کو ایک ٹوٹی ہوئی دوار سے لگا دیا اور اس کھندر کی طرف نظر دوڑائی دیکھا کہ مکانات چھتوں پر گرے ہوئے تھے یعنی چھتیں گرنے کے بعد ان پر دواریں گر گئی تھیں جبکہ ان مکانوں کے باشندے بھی ہلاک ہو چکے تھے ان کی بوسیدہ ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اس ویرانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس بستی کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ جو دوبارہ ان کو جزا اور سزا کے لئے زندہ فرمائیں گے اس میں آپ کو کوئی شک نہ تھا آپ نے محض تعجب سے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کی روح قبض کر لی قرآن کریم میں رشاد ہوا ترجمہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سو برس تک مردہ رکھا آپ کے انتقال کے بعد سو سال میں بنی اسرائیل میں اروج و زوال کے بڑے بڑے واقعات و حوادث رونما ہوئے جب آپ کے انتقال کو سو سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے آپ میں روح دوبارہ ڈال دی اور آپ سیدھے بیٹھ گئے فرشتہ حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ تم کتنی دیر ٹھہرے ہو حضرت عزیر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اس حالت میں ایک دن تک رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ زہر کے وقت موت کی آغوش میں چلے گئے تھے اور دن کے آخر میں دوبارہ زندہ ہوئے جبکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا پھر فرمایا یا ایک دن سے کچھ کم یعنی پھر ایک دن بھی پورا نہیں ہوا فرشتہ کہنے لگا بلکہ آپ اس حالت میں سو سال ٹھہرے ہیں اور آپ کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے اس سے مراد کھانے کی چیزوں میں خوشک روٹی اور پینے کی چیزوں میں انگور کا رست تھا جنہیں آپ نے برتن میں نکالا تھا تو آپ نے دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں ہی چیزیں شدید گرمی کے باوجود بلکل سالم ہیں ان میں ذرا بھر تغیر نہیں آیا اور اللہ تعالی نے رشاد فرمایا ان میں ذرا بھر ہم نے تغیر نہیں آنے دیا اس طرح چھابڑی میں موجود انجیر اور انگور بھی تازہ تھے ان میں بھی کوئی تغیر نہیں آیا تھا آپ متحیر تھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا فرشتہ کہنے لگا آپ کو ابھی بھی میری بات میں شک ہے تو اپنے گدھے کی طرف نظر ڈالیے آپ علیہ السلام نے جب گدھے کو دیکھا تو اس کی ہڈیاں گلی ہوئی تھیں اور بوسیدہ ہو چکی تھی فرشتہ کہنے لگا کہ آپ تو آپ کو میری بات کا یقین ہو گیا ہے یہ کہہ کر فرشتے نے گدھے کی ان ہڈیوں کو ندا دی تو ایک ایک کونے سے ہڈیاں واپس مل کر ترتیب سے جڑنے لگیں حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے تھے فرشتے کے کہنے پر رگیں اور پٹھیں بھی پیدا ہو گئے پھر اس دھانچے پر گوشت نکل آیا اور اس پر خال اور بال نکل آئے اس کے بعد فرشتے نے اس کے اندر پھونکا تو اس میں روح آ گئی اور وہ سو سال پرانی ہیا تو شکل والا گدھا ہو کر اٹھ کھڑا ہوا وہ اپنا سر اوپر کی جانب اٹھایا ہوا تھا اور کان آسمان کی جانب کیے ہوئے تھا اور آوازیں نکال رہا تھا جیسے اس نے گمان کر لیا ہو کہ قیامت قائم ہو گئی ہے قرآن کریم میں اس کو اسی طرح اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوا اور اپنے گدھے کی طرف نظر کیجئے کہ اس کی ہڈیاں کتنی بوسیدہ ہو چکی ہیں جو اتنے عرصے میں ہی ممکن ہے اور ہم آپ کو لوگوں کے لیے اہجائے موتا کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں اور ہڈیوں کو دیکھو کہ کیسے ہم ان کو جوڑ دیتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ کیسے ہم ان کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ان کی جگہوں میں فٹ کرتے ہیں پھر جب گوشت کے بغیر صرف ہڈیوں سے گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا تو اب دیکھئے کہ ہم ان ہڈیوں کو کیسے خال کا لباس پہناتے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا پس جب مردے کا زندہ ہونا مشاہدے سے واضح ہو گیا تو فرت جذبے میں آپ بول اٹھے کہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ مردوں کو بلا شک و ریب زندہ کرنے پر پورا پورا قادر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آنو فرماتے ہیں کہ واقعتاً حضرت عزیر علیہ السلام لوگوں کے لئے نشانی یا قدرت بن گئے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے اور ہم آپ کو لوگوں کے لئے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں نمونہ بنانا چاہتے تھے وہ اس طور پر کہ آپ کو چالیس سال کی عمر میں موت مذکورہ آئی پھر سو سال بعد جب آپ زندہ ہو کر بنی اسرائیل کے پاس واپس آئے تو آپ اسی طرح چالیس سال کی عمر کے جوان تھے جبکہ آپ کے سارے پوتے پڑ پوتے مؤمر تھے یعنی بوڑے ہو چکے تھے امام ابو حاتم سجستانی نے فرمایا کہ آپ کے پوتے نوے سال کے ہو چکے تھے ان کے جسم کے بال اور داڑی موچ سب سفید ہو چکے تھے جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کے درمیان چالیس سال کے نوجوان تھے جن کے سارے بال ابھی سیاہ تھے اس پر کسی عربی شاعر نے کچھ اشعار کہے ہیں جن کا ترجمہ یہ بنتا ہے یہ عزیر کا سر ایسا سر ہے کہ اس کے بال سفید ہونے سے پہلے ان کے بیٹے اور پوتے کے سر کے بال سفید ہو گئے جبکہ عمر میں وہی بڑے ہیں ان کا پوتا لاتھی کے سہارے چلتا ہے جبکہ دادا کی داڑھی ابھی بالکل سیاہ اور سر ابھی سرخ ہے دادا کی عمر ابھی چالیس سال ہے جبکہ پوتا نوے سال کو پہنچ چکا ہے سو اگر تم عقل والے ہو تو یہ ایک عقل سے ماورا بات ہے اگر تمہ کچھ عقل نہیں تو جہالت کی وجہ سے تم اس بات کے نا سمجھنے میں معذور ہو حضرت عرمیان علیہ السلام کا واقعہ وہب بن منبا فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل میں خطرناک جرائم اور ہولناک قتل و قتال کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہوا یہاں تک کہ انہوں نے بہت سے پیغمبروں کو بھی شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت عرمیان بن حلقیہ کو نبی بنا کر بھیجا مگر بنی اسرائیل راہ راست پر نہیں آئے ادھر بخت نصر بنی اسرائیل پر حملے کے لیے پرطول رہا تھا دراصل اللہ تبارک و تعالی بخت نصر جیسے ظالم کے ہاتھ ہوں ان مجرمین بنی اسرائیل سے انتقام لینا چاہ رہا تھا چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عرمیان کے پاس وہی بیجی کہ میں اب بنی اسرائیل کے بارے میں آخری فیصلہ کرنے والا ہوں ان سب کو ہلاک کرنے والا ہوں تاکہ دنیا والوں کے لیے یہ نمونہ عبرت بن جائیں لہٰذا آپ بیت المقدس کی فلان چٹان پر تشریف لے جائیے وہیں میری طرف سے احکام وہی آپ کے پاس آیا کریں گے حضرت عرمیان یہ سن کر بیچین ہو گئے اور سجدے میں گر کر آہو بقا شروع کی کہ اے میرے رب آپ نے مجھے بنی اسرائیل میں سے آنے والے نبیوں میں بنی اسرائیل کا سب سے آخری نبی بنا کر مبعوث کیا ہے اب بیت المقدس کی ویرانی اور بنی اسرائیل کی تباہی میرے دور نبوت میں ہونے والی ہے اے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جنتی تو مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے ارمیان سجدے سے سر اٹھاؤ آپ نے سر اٹھایا اور رو پڑے اور عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے یہ تو بتا دے کہ بنی اسرائیل پر تو کس کو مسلط کرے گا دا آئی آتش پرستوں کو جو نہ مجھ سے ثواب کے امید رکھتے ہیں نہ میری صلاح سے ڈرتے ہیں اے ارمیان اٹھو اور میری وحی کو غور سے سنو میں تمہیں تمہارے بارے میں بھی بتاتا ہوں اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی میں نے تمہیں تمہاری پدائش سے پہلے ہی چنا ہے اور میں نے تمہاری صورت شکم مادر میں پیدا کرنے سے تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور شکم مادر سے باہر لانے سے پہلے ہی میں نے تمہیں صاف ستھرا کیا لہٰذا اٹھو اور لوگوں کو میرے پیغامات سنا کر پیغمبری کا فریضہ آدھا کرو میں نے تمہیں تمہاری نوجوانی سے پہلے ہی چنا ہے اور ایک عظیم کام کے لئے تمہارا انتخاب کیا ہے پس اٹھو ایک فرشتہ تمہارے ساتھ ہے جو پیشگی خبریں معلوم کر کے تمہیں ٹھیک رہ پر رکھے گا اور تمہیں رہ بتایا کرے گا چنانچہ یہ فرشتہ آپ کے ساتھ ہوتا تھا اور آپ کو رہ بتایا کرتا تھا یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سنگین جرائم اور خطرناک حد تک اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگیں اور وہ بھول گئے کہ اللہ نے سخاریب اور اس کے لشکر سے نجات دلا کر ان پر کتنا بڑا احسان کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اے ارمیہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جاؤ اور ان کو میرے احکامات سناو اور میری نعمتیں یاد دلاو اور یہ بھی بتلاو کہ ان پر کتنے مسائب آنے ہی والے تھے مگر ہم نے انہیں ان مسائب سے بچا لیا اور ایک لمبا کلام وعد وعیدوں کا نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا حضرت ارمیہ علیہ السلام گئے بنی اسرائیل کو اللہ کے وعدے اور وعیدیں مفصل سنائیں انہوں نے یہ سب سن کر آپ علیہ السلام کی کھلی نافرمانی کی اور انہیں جھٹلایا اور کہا کہ تُو نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ بھاندہ ہے تیرا گمان ہے کہ اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اس روح زمین اور اس میں بنی مساجد کو اپنی کتاب اپنی عبادت اور اپنی توحیص سے خالی کر دے گا جب زمین میں کوئی خدا کی عبادت کرنے والا مسجد اور خدا کی کتاب نہیں رہے گی تو خدا کی عبادت کون کرے گا تم نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ تمہیں جنون کا مرض لاحق ہے اور تم پاگل ہو یہ کہہ کر ان لوگوں نے آپ کو پکڑ کر بیڑیوں میں جکڑ دیا اور پھر جیل میں لے جا کر بند کر دیا تو اللہ تعالی نے ان پر مشہور زمانہ صفاق ظالم بخت نصر کو مسلط کر دیا جس نے شام اور بیت المقدس کو تہو بالا کر دیا اور وہ خون ریزی کی کہ خدا کی پناہ بنی اسرائیل کی نسل کو تو تقریبا نیستو نابود ہی کر دیا بڑے بڑے علماء احبار اور سلاتین کے نوے ہزار صرف نوخیز لڑکوں کو وہ جاتے وقت قیدی بنا کر لے گیا باقی قیدی اور مقتولین تو بے شمار تھے بخت نصر اس قیامت خیز تباہی مچانے کے بعد سرزمین بابل چلا گیا اور قیدیوں کو جیل میں ڈال دیا ایک دن کسی نے بخت نصر کو بتایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے جو آپ کی اس تباہی سے ان کو ڈرہتے تھے اور ان کو خبردار کیا کرتے تھے کہ آپ ان کے جنگ جوہوں کو قتل اور ان کی اولاد کو قیدی بنائیں گے ان کی مساجد کو منہ دم کریں گے اور ان کی آسمانی کتاب کو جلا کر راہ کر دیں گے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا مارا پیٹا اور اس کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا یہ سن کر بخت نصر نے حضرت عرمیہ علیہ السلام کو جیل سے نکال کر لانے کا حکم دیا تعمیل حکم کی گئی بخت نصر نے پوچھا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو ان پر آنے والی اس آفت سے ڈرایا تھا حضرت عرمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں مجھے اس کا علم ہو گیا تھا اللہ نے مجھے ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا تو ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا بخت نصر نے کہا کہ کیا واقعہ تن انہوں نے آپ کو جھٹلایا مارا پیٹا اور جیل میں بند کر دیا آپ فرمانے لگے ہاں بخت نصر نے کہا کہ وہ قوم کتنی بدترین قوم ہے جو اپنے نبی کو جھٹلائے اور اپنے رب کے پیغامات کو جھوٹ قرار دے آپ اگر چاہیں تو میرے پاس رہیں میں آپ کو پورے احترام کے ساتھ رکھوں گا اور آپ کا ہمدرد اور غم خار بھی ہوں گا اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں اقامت اختیار کریں تو آپ کو بالکل اجازت ہے میں نے آپ کو امان دے دی ہے آپ نے فرمایا میں ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہا کبھی اس کی پناہ سے نہ نکلا اگر بنی اسرائیل اللہ کی پناہ سے نہ نکلتے تو نہ وہ تم سے ڈرتے اور نہ کسی اور مخلوق سے اور تم بھی ان پر غالب وفاتے نہ ہوتے بخت نصر نے آپ کو اس مقالمے کے بعد رہا کر دیا آپ علیہ السلام واپس آئے تو بیت المقدس کی ویرانی اور آسمانی کتابوں کو حوالہ آتش کیے جانے کے مناظر سامنے تھے آپ بڑے افسردہ ہوئے عبرت کے ان مناظر کا نظارہ کرتے کرتے ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچے کھڑے ہو کر نظر دوڑائی کھندرات اور مکینوں کی بوسیدہ ہڈیوں کا طویل سلسلہ نظر کے سامنے تھا بے ساختہ ازراح تعجب بول اٹھے سبحان اللہ ان کو بھی اللہ تبارک وطالہ دوبارہ زندہ فرمائیں گے نہ جانے اس کی کیا کیفیت ہوگی تو اللہ تعالی نے آپ کو موت دے دی جب آپ کے انتقال کو ستر سال گزر گئے تو دوبارہ لوگوں کے ذہن میں اللہ نے تمیر نو کا ارادہ ڈال دیا اس کے بعد تیس سال میں تہہو بالا شدہ تمام علاقے بخت نصر کی تباہی مچانے سے پہلے کی طرح آباد و شاداب ہو گئے اس طرح حضرت ارمیہ علیہ السلام کو موت آئے سو سال پورے ہوئے تو اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تو آپ دیکھنے لگے کہ آپ کے سواری کے گدھے کی ہڈیاں کیسے آپس میں جڑ رہی ہیں پھر قدرت کا نظارہ کرنے لگے کہ ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے کیسے چڑھ رہے ہیں جب دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو فرمایا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی کی طرف سے ندا آئی کہ ہماری قدرت کا مزید نظارہ اپنے کھانے پینے کے سمان میں کیجئے کہ طویل عرصہ گزرنے کے باوجود سالم ہے کھانے کی چیز آپ کے پاس انجیر تھی اور پینے کا سمان پانی تھا اور امام ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند سے واقعہ مذکورہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے کا فیصلہ حضرت ارمیہ نے سنا تو بیچین ہوئے اور عرض کیا کہ اے پروردگار بنی اسرائیل سے پہلے مجھے ہلاک کر دے تاکہ بنی اسرائیل کی تباہی میری یہ آنکھیں نہ دیکھیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ارمیہ بیت المقدس اور بنی اسرائیل کو میں تمہاری مرضی کے بغیر تباہ نہیں کروں گا حضرت ارمیہ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور کہا کہ میں انشاءاللہ کبھی بھی بنی اسرائیل کی ہلاکت نہیں چاہوں گا اس کے بعد آپ نے بنی اسرائیل کے بادشاہ جس کا نام تھا یوجہ ہین ابن یوجہ کیم کو آکے خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک بنی اسرائیل اور بیت المقدس کو میرے کہے بغیر ہلاک نہیں فرمائے گا بادشاہ بھی خوش ہوا اور کہا کہ اگر اللہ ہمیں عذاب دیتا ہے تو واقعہ تن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے مستحق ہیں اور اگر وہ ہم سے درغزر فرماتا ہے تو اس کی مہربانی ہے اس وحی کے بعد تین سال ایسے گزرے کہ بنی اسرائیل روز افزون معاسی اور قسم قسم کی نافرمانیوں میں بڑھتے گئے جب وہ وحی کی احکام کو یکسر مسترد کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ کم کر دیا اور وہ لوگ آخرت کو بھلا کر دنیا میں منحمک ہو گئے وقت کے بادشاہ نے انہیں خبردار بھی کیا کہ دیکھو تم اپنے آمال درست کرو ورنہ اللہ پہلے بتا چکا ہے کہ بے رہم ظالم کو تم پر مسلط کر کے میں تم سے انتقام لے لوں گا اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اسے معافی مانگو توبہ کرو مگر وہ لوگ کسی ایک معیست کو بھی چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بخت نسر کے دل میں بیت المقدس کے پورے خطے میں تباہی مچانے کا دائیہ پیدا کیا بخت نسر کے پردادہ اسخاریب نے بھی اس سے پہلے اس قسم کی کوشش کی تھی چنانچہ بخت نسر چھے لاکھ جھنڈوں کے ساتھ اپنی فوج لے کر بیت المقدس کے بشندوں پر حملے کی غرص سے نکل پڑا بنی اسرائیل کے بادشاہ یوجہ ہین بن یوجہ کیم کو جب اس کی اطلاع ملی تو حضرت عرمیہ علیہ السلام کو بلوا کر پوچھا کہ آپ کی وہی تو یہ تھی کہ آپ کے چاہے بغیر عذاب نہیں آئے گا اور اہلیان بیت المقدس کو حلاق نہیں کیا جائے گا مگر بخت نسر تو تباہی مچانے کے لئے روانہ ہو چکا ہے حضرت عرمیہ علیہ السلام نے بادشاہ کو تسلی دی اتمینان دلایا کہ اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا ادھر جب اللہ نے بنی اسرائیل کی حلاقت کا فیصلہ کر لیا تو ایک فرشتے کو حضرت عرمیہ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں بھیجا فرشتہ انسانی شکل میں آیا حضرت عرمیہ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو کہا بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہوں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا پوچھئے فرشتے نے کہا کہ میں اپنے رشتداروں سے صلح رحمی کرتا ہوں میں ان کے ساتھ بلائی کے سوا کوئی سلوک نہیں کرتا اور جہاں تک ممکن ہے میں ان کے عزت و عابرو اور احترام و اکرام کا لحاظ کرتا ہوں مگر میں جتنا بھی ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ خوش نہیں ہوتے اور مغرور بن جاتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے میں ان کے ساتھ کیا کروں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا کی خاطر ان سے اچھائی کرتے رہو اور جن سے اللہ نے صلح رحمی کا حکم دیا ہے ان کے ساتھ صلح رحمی کرو اور اس کے بدلے میں خیر یعنی جنت کی بشارت قبول کرو اس کے بعد فرشتہ چلا گیا کچھ دنوں بعد وہی فرشتہ دوبارہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کی شکل میں آیا اور وہی شکایات دورائیں آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ اور ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تم سب کو نیک سہلے بنائے اور اپنی مرضیات پر چلنے اور کہر و غضب کو دعوت دینے والے عامال سے بچائے فرشتہ وہاں سے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ بخت نسر نے اتنی بڑی تعداد کی فوج لے کر بیت المقدس کے گرد پڑاؤ ڈالا ہے جو کہ ٹڈیوں سے بھی زیادہ ہے بنی اسرائیل اس خبر سے سخت خوف زدہ ہوئے بادشاہ یوجہ ہین بن یوجہ کیم کو بھی بڑی تشویش ہوئی اس نے حضرت عرمیہ علیہ السلام کو بلوا کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ کہاں ہے حضرت عرمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ عذاب میرے کہے بغیر نہیں لائے گا پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عرمیہ علیہ السلام بیت المقدس کی ایک دیوار پر بیٹھے ہس رہے تھے اور اپنے رب کی نصرت معودہ پر مسرور ہو رہے تھے کہ یکا یک وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو فرشتہ کہنے لگا کہ میں پہلے بھی اپنے گھر والوں سے متعلق دریافت کرنے کے لئے آیا تھا آپ نے فرمایا کہ ابھی ان کو ہوش نہیں آیا فرشتہ کہنے لگا اب تک تو میں نے معاملے میں صبر و تحمل سے کام لیا مگر آج میں نے انہیں اللہ کی غزب کو دعوت دینے والے ایک جرم کا مرتقب پایا تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور اللہ اور آپ کے لئے مجھے غصہ آیا اور میں آپ کے پاس پہنچا ہوں کہ آپ کو اطلاع دوں اور میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اب تو بس ان کی ہلاکت کی دعا کریں حضرت عرمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آسمانوں اور زمینوں کے بادشاہ اگر یہ بنی اسرائیل کے لوگ حق اور راستی پر ہیں تو ان کو باقی رکھ اور اگر تیری نرازگی اور نافرمانی میں ہیں تو انہیں ہلاک کر دے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی آسمان سے بجلی آگری جس سے بیت المقدس کے بڑوں کے لئے مقرر حصے میں آگ بڑھا کٹھی اور اس کے ساتھ دروازے زمین میں دھنس گئے یہ دیکھ کر آپ چیخ اٹھے اے آسمانوں کے بادشاہ اے سب سے بڑے رحم کرنے والے تو نے مجھ سے کچھ اور وعدہ کیا تھا وہ کہاں گیا تو ندا آئی یہ آپ کی اس بدعا کا اثر ہے جو ابھی آپ نے کی حضرت عرمیہ علیہ السلام پریشان ہو گئے سمجھ گئے کہ عذاب کو اب نہیں روکا جا سکتا میں نے خود اس کا مطالبہ کر دیا ہے چنانچہ آپ پہاڑوں کی طرف چلے گئے ادھر بخت نصر آیا اور پورا خطہ بیت المقدس اور سرزمین شام میں وہ تباہی مچائی کہ خدا کی پناہ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت عرمیہ علیہ السلام کے پاس وہی بیجی کہ میں بیت المقدس یعنی فلسطین کو دوبارہ آباد کرنے والا ہوں لہذا آپ وہاں تشریف لے جائیں آپ آئے اور دیکھا کہ کھنڈرات اور لوگوں کی بوسیدہ ہڈیوں اور جانوروں کے سوا کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا تو دلی دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ نے تو مجھے یہ بتایا کہ اس فلسطین کو دوبارہ آباد کرے گا مگر یہ کب ممکن ہوگا ان بوسیدہ ہڈیوں کے مالکوں کو اللہ دوبارہ کس کیفیت کے ساتھ زندہ فرمائے گا اس کے بعد آپ لیٹے اور قریب ہی اپنی سواری کا گدھا اور چھابڑی میں کچھ کھانے کا سمان رکھ دیا جو آپ ساتھ لائے تھے تو اللہ تعالی نے آپ پر موت تاری کر دی اس کے بعد ستر سال گزر گئے اس دوران بخت نصر اور ملک موظم لہراسب کا انتقال ہو گیا اور لہراسب کا بیٹا بشتاسب تخت نشین ہوا تو بشتاسب کو اطلاع ملی کہ ملک شام مکمل ویران ہے جبکہ فلسطین میں تو کوئی زی نفس انسان کہیں نظر نہیں آتا وہاں درندوں اور جنگلی جانوروں کا راج ہے تو اس نے سرزمین بابل میں منادی کرا دی کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ شام واپس جانا چاہیں وہ وہاں چلے جائیں اور وہاں یعنی شام کے لیے آل دعوت کے ایک شخص کو حاکم مقرر کر دیا جس کا نام کوشک الفارسی آتا ہے اور بیت المقدس یعنی فلسطین اور اس کی مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم بھی دیا یہ حضرت عرمیہ علیہ السلام کے انتقال کہ ستر سال بعد کا واقعہ ہے تیس سال میں شام و فلسطین حسب ماضی آباد و شاداب ہو گئے سو سال پورا ہونے پر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تو اس ویران ملک کو دوبارہ آباد دیکھ کر آپ فرمانے لگے مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ بالا میں مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قدرت ہونے کے دو قسم کے دلائل واضح کیے ایک آپ علیہ السلام کے جسم اور آپ کے کھانے پینے کے سمان کو سالم رکھ کر اللہ تعالی نے سمجھایا ہے کہ بعض اجسام جیسا کہ انبیاء کرام اور شہداء و صالحین کے اجسام تو مرنے کے بعد اسی طرح سالم اور محفوظ رہتے ہیں اور وہ زندہ ہوتے ہیں لہٰذا ان کو دوبارہ زندہ کرنا تو سرے سے بئیدز اقل ہے ہی نہیں کیونکہ جسم اور اس کے دوسرے آزاد تو سالم ہوتے ہیں جیسے نیند سے اٹھنا یا اٹھایا جانا ایک معقول بات ہے اور دوسری قسم کی دلیل گدھے کے گوشت پوست کے مٹی میں مل جانے اور ہڈیاں بسیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ بائین ہی پہلے کی شکل میں زندہ کرنے کے ذریعے قیم کی کہ بعض اجسام اگرچہ مٹی کیڑے مکوڑے یا شیر و دیگر درندوں کی خوراک بن جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بلکل سابقہ حیت پر زندہ کرنے پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے